مزمون سیاسیات ملکوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں بین الاقوامی مسائل کا پہلے کچھ ملکوں پر اثر پڑتا ہے اور بعد میں پوری دنیا ان مسائل سے متاثر ہوتے جاتی ہے عزیز بچوں پوری دنیا کو ان اندیشوں میں مبتلا کرنے والے مسائل کو ہی بین الاقوامی مسائل کہتے ہیں تو آئیے عزیز بچوں اب ہم بین الاقوامی مسائل کے دو بنیادی حقوق کے بارے میں معلومات حاصل کریں اس میں سب سے پہلے تو قدرتی حقوق اور دوسرا ہے انسانی حقوق قدرتی حقوق ایسے حقوق جو انسان کو پیدائشی طور پر حاصل ہوتے ہیں انہی حقوق کو قدرتی حقوق کہا جاتا ہے نمبر دو ہے انسانی حقوق انسانی حقوق کا تصور قدرتی حقوق کے تصور سے ہی لیا گیا ہے انسانی حقوق میں انسان کی حیثیت سے سماج کا ایک حصہ بن کر رہنے اور زندگی گزارنے جو ضروری حقوق انسان کو حاصل ہوتے ہیں انہی ہی انسانی حقوق کہتے ہیں اس میں ایک پوائنٹ آور ہی آتا ہے پیارے بچھو امریکہ کی جنگ آزادی اور فرانس کے سیاسی انقلاب کے وقت آزادی، مساوات، بھائیچارہ اور انصاف ان انسانی حقوق کو ہی فروغ دیا گیا انسانی حقوق کے لیے جمہوری طرز حکومت کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ پچھلے ازباق میں ہم نے جمہوریت کے متعلق معلومات حاصل کی تو پیارے بچوں جمہوریت اسے کہا جاتا ہے جس میں حکومت عوام سنبھالتی ہے یعنی عوام کے ذریعے سے چلائی جانے والی حکومت کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے اس کے مخالف کچھ ملکوں میں بادشاہی حکومت رہتی ہے جہاں پر انسانوں کو انسانی حقوق ملنا مشکل ہو جاتے ہیں بادشاہی حکومت اور سلطنتوں کو ختم کرنے کے بعد ہی ایسے ممالک نے جمہوری طرز کی حکومت کو اپنایا ہے لہٰذا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسانی حقوق کے لیے جمہوری طرز حکومت کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد شہریوں کی حقوق کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی جمہوری حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہاں پر عوام کے شہریوں کو حقوق دینا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی اہم ذمہ داریہ ہو جاتی ہے جسے وہاں کی حکومتیں بطور بخوبی سے انجام دیتی ہے اس میں اگلا پوئنٹ آتا ہے بچوں انسانی حقوق میں زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ روٹی کپڑا اور مکان گزہ صحت عامہ اور تعلیم وغیرہ انسانی حقوق کا شمار کیا جاتا ہے موسیقی